اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم گوند کا حلوہ بنا رہے ہیں یہ گوند ہے اسے جر بھی کہتے ہیں یہاں پر میں نے ایک انڈا لے لیا ہے اس کو میں نے توڑ لیا ہے اب میں اس کے اندر پانچ سے چھے چمچ چینی ڈالوں گے اور اس کو مکس کروں گے میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر کومنٹس کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی یہاں پر میں انڈا اور چینی مکس کر رہی ہوں اور یہ حلوہ جو ہے کام آج پری بنتا ہے اس سے زیادہ آج پر نہیں بنے گا اگر زیادہ آج ہوگی تو جل جائے گا یہاں پر ہم نے دو سے دھائی کھانے کے چمچ دیسی گھی لے لیا تھا اس کو کرم کر کے اس کے اندر اپنی گون ڈال دیں گے گون ڈالنے کے بعد اس کو مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ گون پھول جائے گی دیکھیں اسے ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں کیونکہ پھول جاتی ہے جلدی سے یہ گون کا ہلوہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہلوہ جو ہے درد کے لیے بہت اچھا ہے کام آدد کے لیے بہت اچھا ہے یہ ہماری گون پھول گئی ہے اس کو اب ہم باری کوٹ لیں گے اس طرح سے کوٹ لینا ہے باری کسے ویڈیو بنانے میں میری میرے ہسپنڈ نے ہیلپ کی ہے یہ باری کٹ کی ہے گوند اب اس میں ہم انڈے اور چینی کا مکس سر ڈال دیں گے جو ہم نے مکس کیا تھا اب اس کو ہم نے جلدی سے ساتھ ساتھ جمچ چلاتے جانا ہے چھوڑنا نہیں ہے اس کو میش کرتے کرتے آپ نے جمچ چلاتے جانا ہے اور اس کو بھوننا ہے اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کو ساتھ ساتھ جمچ چلاتے جائیں چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے اس طرح میش کرتے کرتے جب میں چلائیں یہ کون کا ہلپا بہت فائدہ مند ہوتا ہے بس پھر اس کو بھونتے جانا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ساتھ میں پین میں جو لگا ہے اس کا کلر بھی براؤن ہو گیا ہے مینز کہ یہ اچھی طرح بھون گیا ہے ہمارا ہلوہ تیار ہے اس کو ہم سرف کریں گے بہت فائدہ مند ہلوہ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ